اسلام علیکم ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میں اور میری فیملی بھی بلکل خیر خیریت سے ہے اور خوشباش ہے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ میں آپ کو ساتھ پیزہ بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی تو آج پیزے کی ریسیپی کے ساتھ میں حاضر ہوں تو سب سے پہلے جو تھا میں نے میدہ لے لیا تھا تقریباً آدھا کلو کے قریب اور اس کے اندر یسٹ اور آئل اور نمک اور چینی ایک ایک چمچ یہ چیزیں ڈال کر اس کو اچھے سے آئل لگا کے گوند لیا اور جو ہے اس کو اتنا زیادہ گوندنا ہے کہ یہ بلکل صحیح سے بن جائے پھل اچھی طریقے سے دبا دبا کے گوننا آئل لگا کے ہلکا سا پانی لگا کے اور اس کو پھر جو ہے ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو اچھی سے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے جونس ہے اس کا خمیر بن جائے اور سیٹ ہو جائے یہ آٹا اور اس کو جناب ایک باؤل کے اندر ہلکا سا آئل لگا کے اور اس کو ہم نے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے گرم جگہ پہ رکھ دیا تھا تاکہ جو ہے یہ اچھے سے خمیر ہو جائے اس کو اون میں ہی رکھ دیا تھا گرم کر کے اون چلایا نہیں تھا لیکن اس کو ایسے ہی بند کر کے رکھ دیا تھا اور ایک گھنٹے کے بعد جب ہم نے اس کو دیکھا تھا تو یہ بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو گیا تھا اور ساتھ ساتھ جو تھا جو اس کے اوپر لگانے کے لیے چیزیں چاہیے تھی ہمیں چکن اور باقی چیزیں ریڈی کرنی تھی چکن کو جو ہے اچھے سے کٹ کے وائل کر کے ہم نے وہ بنا لیا تھا ساتھ ساتھ ہم کھانے کی تیاری بھی کر رہے تھے تو سیلیڈ وغیرہ بھی بن رہا تھا یہ چکن لے لیا اور چکن کو بھون کے اس کے چھوٹے چھوٹے زرے کر لیا یعنی کہ اس کے اندر سے ہڈیاں وغیرہ الگ کر لیا اور چکن پیسز الگ کر لیا اس کے چھوٹے چھوٹے زرات کر لیا ساتھ ہی یہ شملہ میرچ لے لی تھی ہم نے ایک اور اس کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کر لیا تھے جو پیزے کے اوپر لگانے ہوتے ہیں پیزا تو بہت جلدی بن جاتا ہے لیکن اس کی تیاری کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اگر ہر چیز ریڈی ہو تو بڑی ایزیلی جلدی بن جاتا ہے یہ ہم تین چار افراد مل کے بنا رہے تھے کوئی کٹنگ کر رہا تھا کوئی پیزے کی ڈو بنا رہا تھا اس طرح سے زرہ جلدی بن گیا یہ کٹھے ہم نے تین چار پیزے کٹھے بیک کیے تھے اچھو جی یہ جو شملہ میرچ تھی اس کی کٹنگ کر لی بلکو باریک باریک کیونکہ پیزے کے پر تین پیزے تھے جن کے پر ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی تھی یہ فول اس کو ہم نے باریک سا کٹ لیا یہ اچھا لیتا ہے کچھ لوگ پیزے کے اوپر جو ہے پیاز وغیرہ آنین وغیرہ لگاتے ہیں تو ہم نے لگا اس کو ٹیسٹ کچھ ذرا تھوڑا سا عجیب ساتھ ہے تو یہ جو تھے تین ہم نے اس کے وہ بڑے بڑے پیڑے سے کر لیا تھے اور جو اس کے پین تھے اس کے پر آئل لگا کے تو اس کو ریڈی کر لیا تھا ساتھ میں یہ پیزا ساوس بھی بنا لی تھی پیزا ساوس کے لیے ٹیماٹر اور نمک اور میرچ وغیرہ جو تھے اس کو شیک کر کے وہ بنا لیا تھا کیونکہ پیزے کے پر لگا لیں تو وہ خود بہ خود ہی پک جاتی ہے تو یہ پین جو تھے اس کے پیزا پین جو تھے ان کو ہم نے آئلنگ کر کے گریس کر لیا تھا ساتھ یہ موزرلہ چیز لے کے اس کو جو تھا وہ کیا گریٹ کیا جتنی پیزے کے پر چیز ہو اتنا ہی یمی اور مزیدار بنتا ہے اور یہ پین کے اندر جو ہے تھوڑا سا ہم نے یہ میدہ جو تھا وہ ڈسٹ کر لیا اور اس کے اندر پیزا لگا دیں گے پیزے کی ڈو سیدھی سیدھی کچھ لوگ بیل کے بھی لگاتے ہیں یہ ایسے بھی بڑا ایزی ہو جاتا ہے چکور پیزے بھی بنایا تھے گول بھی بنایا تھا ایک بڑے والا بھی بنایا تھا بس اس کے پر جو ہے اب وہ پیزا سوس لگا دیں گے اور یہ فورک کے ساتھ تھوڑا سا اس کو کر لیں گے تاکہ اس کے اندر اگر کوئی ہوا وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے اچھا جی پھر اس کے پر ہم نے پیزا سوس لگائی چکن ہوگارہ لگایا اور اس کو ریڈی کر لیا اور پیزا جو ہے یہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر فوراں سے ریڈی ہو جاتا ہے 180 ڈگری کے پر اوانان کیا تھا گیس والا اوان ہے اور یہ بہت ہی مزے کا یمی یمی پیزا بناتا تھا اور ویسے بھی گھر کے بنے ہوئے پیزے بہت ہی اچھے بنتے ہیں کیونکہ گھر کی چیز ہوتی ہے سب کچھ آپ خود بناتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ صاف ستری چیز ہے پیزا سوس اس کے پر ہم نے لگا لی تین تین بندے ہم تھے اور سپیٹ او سپیٹ ہم یہ کام کرنے میں لگے پڑے تھے کوئی چیز کر رہا تھا تو کوئی سوس لگا رہا تھا کوئی اوپر اس کی چیزیں وغیرہ لگا رہا تھا کافی سارے بندے مل کے بنائے تو ایک ہی ساتھ ہی ہم نے یہ تین چار پیزے جو تھے ہم نے وہ ریڈی کر لیے اور اس کو سارا دن ہم لوگ کھاتے بھی رہے انجوائے کرتے رہے جس بچے کو بھوک لگتی تھی وہ پیزے کا ایک سلائز لے کے اپنا کھا لیتا تھا ایک ہی جگہ بنا کے رکھ دیں تو شام کی فکر پھر ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ ہی بزے کے شوقین ہیں ہمارے گھر میں بھی اور ویسے بھی سب لوگ شوقین ہی ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں سب کو بہت ایزی ریسیپی ہے آپ بھی ٹرائی کریں اس کو جس کے پر یہ چکن شملہ میرچ اور یہ لگا لیا ٹاماٹر بھی لگائے تھے تھوڑے سے صرف ہم نے اس کے پر اونین نہیں لگائے تھے جو کہ پسند نہیں ہے ہمیں یہ چیز لگا دی اس کے اوپر فل فل اور ٹاماٹر لگائے تھے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی después موسیقی موسیقی